السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چالے دکتور آپ تک ہم سرپرائز کر دیئے ماشاءاللہ بہت دیر سے سن رہا ہوں الحمدللہ آپ لوگوں کو بہت بہت اچھی بہت مبارک کام کر رہے ہیں آپ لوگ اور جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ ان مسائل کو چھیڑ رہے ہیں تو اسے آج کا جو موضوع ہے بہت ہی پسند آیا مجھے اور آپ لوگوں کی گفتہ وہ بھی بہت اللہ علیکم شیخ آپ آئے ہیں تو کچھ آپ کے بھی کمنٹس ہو جائیں برکل برکل آپ بھی کچھ تاثرات کچھ نصیتیں آپ کے بھی کچھ تاثرات اس موضوع پر شیخ دیکھئے آپ لوگ اتنی تفصیل سے بات کر چکے ہیں تمام جوانی پر کی میرے خال سے اب کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے ایک میرے خال سے شاید میں پوری گفتگو شروع سے نہیں سن سکا ہوں ہو سکتا ہے بات آئی ہو ایک بہت اہم بات ہے جس کی جانب توجہ کرنی چاہیے ہم لوگ مسجد کے عیمہ سے متعلق اور دیگر کئی مسائل سے متعلق بات کرتے ہیں لیکن ایک اہم مسئلہ جو اکثر اوقات چھوٹ جاتا ہے وہ مسجد کے موزنین سے متعلق ہے میں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے آڈینس کو ہماری شریعت میں اگر کتاب و سنت کے نصوص میں آپ دیکھیں گے تو امامت کرنے کی کہیں پر کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام کی کوئی فضیلت نہیں ہے لیکن نفساً اس کی کوئی فضیلت کہیں پر امام کی یا امامت کی وارد نہیں ہوئی ہے لیکن موزن کے سلسلے میں باقاعدہ طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزن کی فضیلت بیان کی اسی لئے بہت سارے علماء جن میں شیخ ابن عسیمین رحم اللہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے موزن کا مرتبہ اس کی فضیلت امام سے بھی بڑی ہے لیکن موجودہ دور میں مساجد میں جو موزنین کا مقام ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں ایک جو موزن ہوتا ہے مسجد کا عموماً لوگ اس کو چپناسی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مسجد کی صفائی کرنے والا ہے مسجد کا ٹوائلٹ باتروم صاف کرے گا اس میں جھاڑو لگائے گا اور یہ کوئی جیسے ہم ایک عام مزدور کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہی سلوک ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ موزن کا اختیار کرنے میں بھی ہم لوگ کسی بھی عیرے غیرے کو چاہے اسے ازان ازان کے احکام کی کوئی سدھ بودھ نہ ہو ہم کسی کو بھی پکڑ کے موزن رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ مائک میں ازان پکارنے کے لیے ہے بس اس کے آگے کچھ نہیں جبکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ موزنین کی اہمیت کو بتایا جائے کہ اس کا بہت بڑا مقام ہے بلکہ اگر نصوص کی روشنی میں دیکھیں گے تو امام سے بڑا مقام ہے غالباً میں نے کہیں پڑھا تھا شیخ البانی کے بارے میں آیا ان کو کہیں کہتے ہوئے سنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں موزن بنوں لوگ مجھ سے ازان دلوائیں تو موزن کا بہت بڑا مقام ہے لیکن آپ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ موزنین کو کیا حیثیت دی جاتی ہے مساجد میں حضرت عمر کا بھی ایک اثر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر خلافت کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی تو میں مسجد میں ازان دیتا حضرت عمر کا اثر میں نے کہیں پڑھاتا ہے حافظ عبیلی زہین نے اس کو صحیح بھی کہے شیخ بن عسیمین نے واضح طور سے آپ اشرح الممتے میں کتاب الازان جا کر پڑھئے غالباً ابتدا ہی میں انہوں نے دکھا ہے کہ موزن کا مرتبہ موزن کی فضیلت امام کی فضیلت سے زیادہ ہے اور پھر انہوں نے اس کی تعلیل بھی ذکر کی ہے اس کی بڑی برکات ہے اور میں بھی اللہ کی فضیلت سے چار سال موزن رہ چکا ہوں میں پڑھ رہا تھا تو چار سال میں نے موزن کی ذمہ داری نبھائی ہے خاصل سے فجر کی ازان اور چار سال جو میری زندگی کے ہیں حقیقت میں وہ ایسے دن کبھی نہیں آئے اس کا میں کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا پھر میں ازان دیتا تھا لیکن وہ جو میری زندگی کے چار سال ہیں دوبارہ ایسے دور نہیں آئے اس کی اتنی برکتیں تھیں اتنی خوشحالی تھی اور اتنا بہترین وہ دور گزرا ہے تو حقیقت میں بہت برکت والا کام ہے میرا خود کا تجربہ ہے کہ وہ ایسے دن دوبارہ نہیں آئے جیسے وہ موزن والے دور تھے